جب ہم نالج مینجمنٹ کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہسٹری میں ایک امپورٹنٹ کانسپٹ یہ ہے کہ نالج سے ریلیٹڈ سٹینڈرزیشن کون سی ہوئی تو دو ایریاز ہیں جس پر آج ہم بات کریں گے اس میں ایک تو ہے کہ نالج مینجمنٹ کی پریکٹیسز کے بارے میں کیا سٹینڈرز بنیں اور دوسرا یہ ہے کہ نالج مینجمنٹ کی ایجوکیشن کو سٹینڈرزیشن کے پرینٹ ریو سے کیسے دیکھا گیا تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ نالج مینجمنٹ پریکٹیسز کو سٹینڈرز کے اندر کیسے شامل کیا گیا تو یہاں مثال دی جا سکتی ہے آئی ایس تو نائن تھاؤزنڈ ون کی کہ جو ایک سٹینڈرز ہے کوالٹی مینجمنٹ کا کہ کس طرح سے جو فارمز ہیں وہ اپنی کوالٹی کو کنٹرول کریں اور کوالٹی کے مطابق اپنا کام کریں تو نالج مینجمنٹ کا کنسپٹ فرس ٹائم دوہزار پندرہ میں اس سٹینڈرز کا حصہ بنایا گیا اور اس کی جو کلاس سیون پوائنٹ ون پوائنٹ سکس تھی اس کا نام نالج رکھا گیا اور اس میں جو چیزیں شامل کی گئی وہ یہ تھی کہ مینٹیننس اینڈ آویلیبلٹی آف نالج نیسیسری ان ای بزنس آرگنیزیشن کہ ایک بزنس آرگنیزیشن اس کو جو نالج چاہیے اس کو مینٹین بھی کرے اور اس کی آویلیبلٹی بھی آسان بنائے اپنے یوزرز کے لیے اپنے ایمپلائیز کے لیے اس کے بعد یہ تھا کہ ایک نیا نالج ایکوائر کیسے کیا جائے اب وہ نالج ایکوزیشن ارگنیزیشن کے اندر بھی ہونی تھی اور ارگنیزیشن کے باہر سے بھی نالج کو ایکوائر کیا جانا تھا تو اس کو بھی اسی کلاس کا حصہ بنایا گیا اور یہ سٹینڈرڈ جب اس طرح بنا آئی ایس او کا حصہ بنا تو آپ یوں سمجھئے کہ نالج مینجمنٹ کے کنسپٹ کو ایک قانونی حیثیت مل گئی کہ جب بھی کسی فرم کو کسی بزنس کو یا کسی اور ادارے کو ایک آئی ایس او سٹیفکیٹ دینا ہوگا تو اس میں پھر اس کے نالج ایسٹس اور نالج مینجمنٹ کے جو پروسیسز ہیں اس کو بھی سٹیڈی کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ سٹیفکیٹ اس کو ایشو کیا جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں نالج مینجمنٹ کی ایجوکیشن کی تو ہوا یوں کہ اسوسییشن فار انفرمیشن اینڈ ایمج مینجمنٹ اے آئی آئی ایم نے دوزار تیرہ میں ایک کمیٹی قائم کی جس کا کام یہ تھا کہ وہ اس کی نالج مینجمنٹ کی ایجوکیشن اور ٹریننگ کے سٹینڈرڈز بنائے اور اس کا ابجیکٹیو یہ تیہ کیا گیا to develop a framework of standards for the field of knowledge management اور اس اے آئی آئی ایم نے کیا کیا کہ ایک انفرسٹرٹرکچر اس نے بنانا تھا کہ جو تین ایریاز کو کور کرتا ہو یہ تین ایریاز آپ دیکھئے اور یہ تینوں ایریاز ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں کہ standards and credentialing of competencies for individuals as knowledge management professionals including different levels of professional development variety of areas of specialization اب اس کے میننگ یہ ہے کہ knowledge management professionals کو ایک profession کی شکل دی جائے ان کو ایک professional community کا member بنایا جائے اور ان کے لئے competencies کی ایک list بنائی جائے کہ کونسی competencies ان کے پاس ہوں گی تو انہیں ہم ایک knowledge worker کہیں گے اور knowledge management کی community کا حصہ قرار دیں گے اس میں دوسرا standard یہ بنانا تھا کہ standards and certification of organizations as knowledge organizations with reference to different levels of maturity and various efforts and specializations کہ ایسے ادارے ایسی فرمز جو اپنے آپ کو knowledge organization کے طور پر مطارف کراتی ہیں ان کی certification اور ان کے لئے کیا required competencies ہیں اور کیا standards ہیں اس پر بھی کام اس ادارے نے کرنا تھا اس کے بعد جس میں آخری چیز تھی وہ یہ تھی کہ standards and credentialing of education and training programs with reference to different levels of intensity and coverage کہ knowledge management کے area میں education کس طرح دی جائے educational programs کیسے اس میں ڈیلائن کیا جائیں اور کس طریقے سے ان کی certification کا انتظام کیا جائے کہ جیسے ایک accreditating body کام کرتی ہے کہ جو accredited کرتی ہے اداروں کو اس body نے کچھ standards ایسے بنانے تھے کہ جس کے نتیجے میں education کو جو knowledge management کی education ہے اس کو regularize کیا جائے